چاند کو داغتو راتوں کو میری زنگ لگا او جی آرے جی کون ہے شیدے تو تو کیا سمجھتی سکھی کہ میں تیری جان اتنی آسانی سے بخش دوں گا ٹھیک ہے او میں شیدا ہوں شیدہ اوہ بالی جا بچی کو لی آندر سے نا ناوہ شیدہ تُو بغر دون ٹریا سے آج دنا تا تُو جہا جلدی چلی جاؤ وہ بینگ گیا ہے دیر سے آئے گا اس کے آنے سے پہلے تو نکل جا یہ پکڑ پیسے دیر سے آئے گا ہے دیر سے آئے گا ہے مجھے 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 جلدی کچھ آگیا آج مجھے 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 تو پریشان کی ہو رہی ہے؟ نہیں نہیں میں کیوں بھلا پریشان ہونے لگی؟ ماں! امہ یہ تمہیں اچھا نہیں کیا؟ ہاں تو تو بھی تو جانور بن گیا تھا انسان بنا رہتا تو نہ بکاتی میں اسے مجھے تو میں باد میں دیکھ لوں گا اممہ پہلے تو اسے دیکھ لوں مہدرہ رکجان آسیر نا جا چاہنی گئی جانے دے اسے تو میں کسی صورت میں جانے نہیں دوں گا اممہ اس کی ہممت کیسے ہو یہاں سے باگنے کی مجھے آسیر چھوڑ دے اسے اسے تو میں آکھی نکڑ دے اسے آئے ناسیر اگر اس کے حدے لگ گئی تو اچھونی ہوگا پھر تو یہ اس کے ساتھ اور بورا کرے گا موسیقی 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 ہاں میں سوچ رہی تھی کہ اسے بات کرلوں لیکن اس کا تو فون ہی پندار ہے آنٹی ہو سکتا ہے نیٹ فرک اسیو ہے ویسے بھی نورڈن ایریاز میں نیٹ فرک کا مستہ ہی رہتی ہے وہ چب سے گئی اسے مجھے فون ہی نہیں کیا ایک بار بھی میری پریشانی کا اس نے نہیں سوچا خیر پہلے بھی اس نے کونسی میری پریشانیوں کی بارے میں سوچا ہے اب کہاں سوچے گی تو بالکل ہی بھول گئی ہے مجھے وہ ملیہ ایک بات مجھے الجھن میں ڈال رہی ہے کہ وہ وقار کے ساتھ تو خوش نہیں تھی ناصر کے ساتھ کیسے خوش ہے اس کے ساتھ کھونے پھرنے گئی ہے اور خوش بھی ہے اگر اس سے خوش رہنا تھا تو وقار کے ساتھ خوش رہتی نا آنٹی نیلام اور بھائیہ کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا ہو سکتا ہے ناصر اسی کی مزاج کا اسی لئے دونوں انجوائی کر رہے ہیں صحیح کہتے ہیں جیسی بیوی ہوگی ویسے ہی شو ہوں گے آپ پریشاند نہیں شاید تم صحیح کہہ رہے ہیں اچھی تھی چاہ بنا کے لاتے ہوں آپ کی یہیں گی لیو موسیقی امار 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 دروازہ کول امار 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 نیلو نیلو امار موسیقی 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 ہاں جا خوڑو میرا ہاتھ خوڑو کیوں لیایا تو اسے واپس اچھی خاصی چلی گئی تھی پھر لیایا اس کو اماں تو میرے سامنے سے چلی جاؤ پہلے میں اس سے نپڑ لو پھر تم سے بات کرتا ہوں چلو مجھ سے کیا بات کرے گا بھائی تو جو مجھے ٹھیک لگا میں نے کر دیا پاڑل نہیں ہوئی ابھی میں تیری طرح اپنی جان کے پیچھے خود ہاتھ دو کا پڑی ہے نیلم ہاں نہیں رہنا چاہتی ہوں جانا جاتی ہوں خدا کا واسنہ مجھے جانا دو پہلے تو تمہارا بینک بیلس خانے شاید میں تمہیں چھوڑ دیتا پر اب نہیں اب تو زید ہے میری تو یہی رہے گی اور مرنے کی صورت میں تیری جان خلاسی ہوگی اور اتنی آسانی سے تم مرنے والی بھی نہیں ہے تو مار دو مجھے مار دو جان لے لو میری مار دو مجھے مار دو مجھے میں تمہیں نہیں ماروں گا اپنی موت خود مرو گی تم اور یہاں سڑتی رہو اپنی موت کا انتظار کرو نہیں نہیں مجھے مرید میھے بہت میعھے مر�를 مر رٹنے والا نہیں ہے مجھے انہوں نے جو پڑھایا سکھایا ہے وہ ہی کیا ہے میں نے یا میرے مالک تو تو سب جانتا ہے تو میرے دل کے ہاں سے اچھی طریقے سے واقع کر میرے دل کو سکونت آ کر کسی بھی طریقے سے نیلو کا ماتا جائے جائے تو میرے دل کو سکونت مل جائے گی میرے رب نیلو کو اپنے ہمزوں میں رکھنا اپنے ہمزوں میں رکھنا اپنے ہمزوں میں رکھنا اس کی حضرت روچہ بے 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 اس کی حضرت نیلو مجھل موسیقی 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 مجھے دیکھ کر آتی ہے یار روایتی بیویوں کی طرح تم بس یوں ہی مسکرہ دیتی ہے چناب آپ بہت خوش نصیب ہے کہ آپ کی بیوی آپ کو مسکرہ کے ویلکم کرتی ہے نہیں تو روایتی بیویوں کا انداز اس سے ذرا مختلف ہوتا ہے یا تو ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے ماننے کے لیے یا زبان پر کوئی تنز ہوتا ہے سنانے کے لیے ویسے مجھے اپنی خوش قسمتی پر ذرا بھی شک نہیں ہے دیکھو باتو باتو میں تمہیں بتانے ہی بھول گیا میں نے شیدے اور بالے کو آریسٹ کروا دیا اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انفیکٹ کل سے گارڈ بھی آ جائے گا اور میں نے ایک اور ملازمہ کے بندوست کرنے کا کہہ دیا ہے برابر والے فیضہ صاحب نے ان سے کہا ہے وہ ایک دو دن میں ارنجمنٹ کر دیں گے امار سکھی کہہ رہی تھی کہ کسی ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے وہ خود کر کے سارے کام کر لے گی تم سکھی سے کہو کہ وہ صرف مانوں کو سہمالیں اور تمہاری ٹیک کیر کریں ایسے بھی گھر کے کاموں کے لیے ایک ملازمہ کی ضرورت تو اور ہوگی بہتر ہوگا کہ تم انہیں کلیئر بتا دو کہ وہ ملازمہ نہیں بلکہ ہمارے گھر کی فرد ہیں تمہیں کیا لگتا ہے میں نے ان سے نہیں کہا ہوگا لیکن وہ میری بات نہیں مانتی مجھے لگتا ہے گھر کے کاموں میں بیزی رہنا انہیں پسند ہے ٹھیک ہے اگر وہ خود کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں دیکھ ناصر اولاد اگر غلط راستے پہ چلتی ہے نا تو ماں اسے ٹوکتی ہے اس کے غلطی کو صدہار دی ہے دیکھ اممہ یہ غلطی کا سبق تب پڑھانا تھا جب میں چھوٹا تھا اب یہ سبق رٹنے والا نہیں ہے مجھے تم نے جو پڑھایا سکھایا نا وہ ہی کیا ہے میں نے بیٹا جو ہوا اسے بھول جا ماں سے ناراز مدو بھولنے مالوں سے نہیں ہو ماں میں تم شاید بھول گئی ہو مگر مجھے یاد ہے اپنے ساتھ غلط کیے کا بدلہ نہ چھوڑنا کسی کو کوئی ایک مارے تو تم دس مارنا یہ ہی پٹی پڑھا کر بیشتی تھی نا مجھے کھیلنے آرے بیٹا یہ تو بچپن کی باتیں تھی تو ابھی تک کے لئے بیٹھا ہے انہیں نہیں بھول ابھی تک میں یہاں یہاں چاکے پھس گئی ہے میرے دماغ میں جیسی تربیت کر کے بنایا ہے نا تُو نے مجھے وہی بناوں نے یہ سب باتیں نا ناصر اور اور کے لئے اُٹھتی ہیں ماں سے کوئی حساب کے داب نہیں ہوتا حساب حساب ہوتا ہے اممہ اور اس میں کوئی اپنا پرائے نہیں ہوتا موسیقی 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 نیلو نیلو کانا 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 نیلو 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 کیا کری ہو کیسی بیچار اتنا پریشان ہے اوپر سے تم تنگ کری اسے کیسی پریشانی امیل یہاں بیٹھے بیٹھائے سب تو مل رہا ہے اسے کھانے سینے کو دوسرے پرندوں کی طرح ڈھونڈنی کی ضرورتوں نہیں پڑھ رہی ایش ہے اس کے ایش اسے نہیں کہتے کھلی خزا میں انے کو کہتے ہیں آزادی کی اہمیت پنجرے میں بند کسی پنچی سے پوچھو ان کے لئے تو یہ سزا ہوتی ہے پتہ نہیں بیچارے دل میں کتنی مرتبہ اپنے رب سے ماں پی مانگ رہا ہے یہ سب آپ کی سوچ ہے ایسا کچھ نہیں یہ میری سوچ نہیں ہے یہ انسانی اصول ہے انسان جب اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا ہے نا نعمتوں پر تو کبھی کبھی وہ چھین کے احساس دلاتا ہے سزا کے بعد جزا ملتی ہے اس کے بات اس کو ان نعمتوں کا احساس ہوتا ہے جن نعمتوں کا کبھی اس نے احساس ہی نہیں کیا ایک تو امی بات کوئی بھی ہو آپ سبق پڑھانے لگ جاتی ہیں جب دیکھو لیکچر 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 سمحان لے سے کیت کہتی تھی ہمیں آزادی کی قیمت صرف اور صرف ایک قیدی ہی جانتا ہے کھانے کو بھل رہا ہے اچھا لینے کو سانسے بھی چل رہی ہیں پر آزادی برای اور جاس سا شکر آپ کو کبھی محب نہیں کروں گے کبھی محب نہیں کروں گے ھاک انا امار وہ میں نے سکھی کو بتا دیا تھا کہ تم نے چھیدے اور اس کے ساتھیوں کو اریسٹ کروا دیا وہ بہت پریشان ہے امار کہہ رہی تھی کہ میں تم سے ریکویسٹ کروں کہ تم اس کے شوہر کو رہا کروا دو وہ اس شخص کو رہا کروانے کی بات کر رہی ہے بقول اس کے جو اسے مارتا تھا پیٹتا تھا اور یہاں سے زبردستی لے جارہا تھی امار وہ کہتی ہے وہ جیسا بھی ہے اس کا شوہر ہے اس کا گھر والا ہے پلیز تم اسے رہا کروا دو ٹھیک ہے میں باپیٹ سے بات کرتا ہوں سبا سبا کہاں جا رہا ہے تو کام سے جا رہا ہوں اممہ اچھا ناشتا تو کر لیا کہ نہیں کرنا اگلا دن چڑھایا ہے اب اس ساتھ رکھ دے ناسے اچھا در بازہ تو کھول دے نیلوں کو ناشتا دے دوں تو پیر تک آجوں گا پیٹ دے دیں ایسے کھانا موسیقی 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 اونی لو کالا ناصر گھر پر ہے نہیں ابھی گیا ہے بہار کالا دروازہ کھول دو نا کالا پلیز کالا کالا میرا سب کچھ میں آپ کو دے دوں گی بس مجھے یہاں سے نکال دو کالا ہاں وہ تو سب تجھے دینے ہی پڑے گا آخر کو احسان جو تجھ پہ کروں گی میں لیکن یہاں سے بہار نہیں نکالنے والی تجھے میں ویسے ہی کل والی بات پہ مو پھلائے ہوئے وہ اچھا تجھے کسی کا فون نمبر یاد ہے تو مجھے دے دے میں اسے فون کر کے نمبر نمبر مجھے کسی کا یاد نہیں ہے ناصر نے بھی میرا فون توڑ گیا اچھا وہ نئے والے گھر کا پتہ بتا دے مجھے میں وہاں چلی جاؤں گی پتہ بھی نہیں معلوم ہے ہاں لیکن میں آپ کو نشانیاں بتا سکتی ہوں آپ بسانی سے پہنچ جائے گی اچھا چل بتا کس علاقے میں ہم مار کا گھر میں باتا تھا چل جاتی ہوں پر میں ارے نئی خالہ میں کیوں پھر ہوں گے اپنی بات سے مجھ پر تو تمہارا حسان ہوگا اور اگر ناصر تم کو نا رکھے نا تو میرے پاس سلی آنا مار میری بڑی سنتا ہے میں اسے کہوں گی کہ آپ کا رہنے کا کہیں انتظام کر دے چاند کو داغ تو راتو کو میری زنگ لگا چاند کو داغ تو راتو کو میری زنگ لگا مرمی زنگ لگا مرمی زنگ لگا چلا گیا باہر سے مجھے کو بند کر دیا مرمی زنگ لگا مرمی زنگ لگا ارے نیلو وہ میرا خالہ تو جو چھڑو آنے کی چکر میں اس نے مجھے یہ قید کر ڈالا کیا تاہلہ لگا کر چلا گیا ہے وہ باہر کوئی بات نہیں وہ جب بھی آئے گا نا تاہلہ کھولے گا تو آپ باہر نکل جائے گا اور اور آپ ناصر کی فکر مت کریں ایک بار امار کے پاس پہنچ گئی نا تو میں آپ کی بھی جان چڑھوا دوں گی اس ناصر سے کیا تو میرے بیٹے کو جیل کروائے گی نہیں خالہ میرا مطلب یہ نہیں تھا میں اس کو جیل میں کیوں ڈالواؤں گی میرا مطلب ہے کہ میں امار سے کہوں گی وہ بات کرے گا ناصر سے اس کو سمجھائے گا ہاں جیسے وہ چھوٹا سا بچہ ہے امار سمجھائے گا اور وہ سمجھ جائے گا بی بی میری فکر مت کرو اپنی سوچو میرا تو بیٹا ہے دو چار دن ناراض رہ گا پھر مان جائے گا دیکھ جو اپنی بات سے تم بھوکری نہ نیلو تو بتائے دیتی ہوں اچھا نہیں ہوگا میرے نئی خالہ میں کیوں پھروں گے اپنی بات سے مجھ پر تو تمہارا حسان ہوگا اور اگر ناصر تم کو نہ رکھے تو میرے پاس سلی آنا امار میری بڑی سنتا ہے میں اسے کہوں گی کہ آپ کا رہنے کا کہیں انتظام کر دے اے اس سے رہنا پھر تو اپنے گھر میں چا بات ہے امار بڑی ڈیلے ہو رہی ہے نائی 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 میں ترسی بات کر رہی تھی اس سے اور تو تالہ لگا کا باہر سے کیوں گیا تھا تمہاری حرکتوں کی وجہ سے بات تالہ دالتی میں چل نا اب میں نے بھی غصہ تھوک دی ہے تو بھی سب بھول جانا اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو ماں ہو تم میری میں اورو جیسا حساب تھوڑی تمہارے ساتھ کروں گا پت جو تھا غصے میں بول دیا نا اچھا یہ لے کان پکڑ کے سوری کرنا اب تو مافک کر دے خوشے ناسر یہ تو ہی ہے نا چل آج میں تمہیں بھار کھانا کے لائے لاتا ہوں بڑا بھوک سے بھرا ہال ہے اچھا میں کھانا گرم کر دیتی ہوں تیرے لیے کھانا تو آج ہم دا ہر ہی کھائیں گے دیکھ تو چل رہی ہے تو کھیک ہے بنا میں کھلا چلا جاؤں گا اچھا اچھا چلتی ہوں تیرے ساتھ چادر تو لینوں اپنی چل نا تو آجا آجا نا آجا اب یہاں جو روک دیا تونے یہاں تو کئی مجھے دور دور کھانے کا ہوتل نظر نہیں آرہا اممہ یہ دیکھ تیرا نیا گھر آج سے تون یہی رہے گی اچھا اچھا کیا کہہ رہے ہیں اے آرہ اممہ سب سمجھاتا ہوں تجھے یہ دیکھ اچھا 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 ارہ کھاں لے جا رہے ہیں اچھا اچھا ارہ کھاں لے جا رہے ہیں مجھے تُو ارہ تو آ تو صحیح اممہ یہ دیکھ میں نے کہا تھا آج سے توم یہی رہو گیا اممہ کیا؟ تو مجھے پاگل کھانے بھی داخل چربانے آیا ہے؟ ہاں ماں اگر تو گھر پہ رہی نا تو میری سونے کی چڑیا کو ازاد کر دوگی او ایسے بھی تمہارے طرف جو حساب بنتا ہے مرا تو چکتا کرنا ہے نا مجھے محاصل میں تیری ماں ہوں ہاں ہاں ماں ہاں مجھے یاد ہے تو میری ماں ہیں مگر ماں ہونے کی کوئی فیور میں تمہیں نہیں دینے والا اب تو اماں سپرون سی رہ گی یہاں پہ بھئی کھولنا تالا یہ سیسٹر یہ میری ماں ہے سیسٹر جس کے بارے میں سباہ ڈاٹ ساپ سے بات کر کے گیا تھا نا یہ کیا کر رہ دو بچاری اپنا سیسٹ وازل کھو بیٹھی ہے اماں آرے چھوڑو مجھے میں پاگل نہیں ہوں چھوڑو مجھے سارے پاگل یہی کہتے ہیں میں پاگل نہیں ہوں پاگل نہیں ہوں آرے پاگل نہیں ہوں یہ تین کرا چھوڑو اندر اماں چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو ناسر دیکھ رو کسی چھوڑو مجھے اب تو یہ سکون فرہ گی اب تیری بھائی اندر مجھے پیار کی بھول میں جانے رستہ کدھر لے چلا رو میرا کھلا رو میرا کھلا دروازہ کھول ہے جانے رستہ کھلا دور جاتے ہو کھاں بر گئی ہے رو میرا کھلا ہاں جی کس خوشی میں لے کر آئیے اب تو خوشی ہیں خوشی ہیں نیلو جی اپنے لیے لیدھی سوچا ہی آپ کے لیے بھی لے لوں اگر تم نہیں کھا رہی ہو تو نی نی میں کھا رہا ہوں کھا رہا ہوں بہت بوک لگ رہی ہے وہ میرے کھا رہے پاگل کھانے کیا؟ وہ میرے کھا رہے پاگل کھانے جمع کروایا ہونے تم نے اپنی ماں کو پاگل کھانے ملا دیا ہاں کیا کرتا؟ مجبوری تھی جو انہوں نے میرے ساتھ کیا مجبوری تھی مجبوری تھی مجبوری تھی ایسے بھی تمہیں بھی ان کی فکر نہیں ان سے کیوی ڈیل سے غرض ہے جو تم اتنا پریشان ہو رہی ہو آج کے بعد تم پورا پورا میرے رحموں کروں پر سمجی 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 تاک سمجی مجبوری تھی سمجی سمجی اسلام صاحب جی اسلام مڈی اور بچے کھائیں وہ تو بی بی جی کے ساتھ کمرے میں کھیل رہے ہیں آپ پیشوہر کی بیل کروا دی ہے وہ آزاد ہے مہربانی صاحب جی اللہ آپ کو خوش رکھے اگر آپ پھر سے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو ہماری طرف سے اجازت دیں ظاہر ہے شوہر ہے آپ کا شوہر بجی شوہر تو وہ صرف نام کا ہے جی جیسے آپ جاتے ہیں نا صبح کو کام پہ اسے میں جاتی تھی کام اور وہ وہ گار پہ بیٹا رہتا تھا کمانا کھلانا اور پھر مار کھانا یہی لکھا تھا جی میری قسمت میں اور پتہ ہے پھر میرے دیئی آئی اور سب کچھ پدل گیا جی سب کچھ مینہ میں نہیں giornا میں另ی جانا میرے لیے نا اس ساتھ ہی سب کچھ جی میں نے نہیں جانا اچھا اگر وہ آپ سے ملنا چاہے تو نہ جی میں نے نہیں ملنا ہوسے نہیں ملنا جی میں نے نہیں جانا اس کے ساتھ ساپ جی میں نے نہیں جانا دیکھ کیا رہی ہو اٹھاؤ جادو اور لگ جو کام پر اوپر آدھے پونے گھنٹے میں میرے دوست آ رہے سمجھے میں نہیں کروں گی کیا کر لوگی دیکھ تبھی عزت کی بات شاید سمجھ میں نہیں آتی اور آرام سے کہیں بھی بات مہیں بالکل سمجھ میں نہیں آتی مار کھا کھا کے تم نے حال کے اپنا کر لیا ہے مگر اکل ٹھیک آنے نہیں ہے ہاں تو کیا کروگی اپنی ماں کی طرح مجھے بھی پاگل خانے چھوڑا ہوگی کیا نہیں 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 کبھی نہیں تو یہ ہی رہوگی وہ کیا کہتے ہیں جج ساپ عدالت نے جب فیصلہ سناتے کہ مرتے دھم تک لٹکنے والا اسی طرح تو مرتے دھم تک یہ ہی لٹکتی رہوگی چلو اٹھاؤ جادو کرو گھر کی سفائی اورنا دھوں میٹھے اچھ 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 کری کری یا یا می queen می tou می چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا